بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شیر کی طرح اپنی دکان میں تن تنہا رات دن ہتھوڑا چلاتا اور چنگاریاں اڑاتا رہتا اس کی دکان میں دروازے کے سوا کہیں سے روشنی نہیں آسکتی تھی جسمانی طور پر وہ ایک طویل کامت چوڑے چکلے پیلوان کی طرح تھا پنجے بھاری بازو کوئی تھے وہ اس تاریخ کمرے میں دس سال سے کچھا لوہا پیٹ پیٹ کر جو تلواریں بڑا رہا تھا اس کی وجہ سے اس کا نام نہ صرف اناتولیہ کے طول و عرض میں بلکہ ساری رومیلی اور سلطنت عثمانیہ کے تمام سرد علاقوں میں مشہور ہو چکا تھا حتی کہ استمبول میں بھی ترکی کا ایشیا علاقہ اناتولیہ کہلاتا تھا اور یورپ میں ترکی کے مقبوزات رومیلی کہلاتے تھے یعنی چری سپاہی وہ خنجر تلوار اور نیزے خریدتے تھے جس پر عملِ استادِ علی لکھا ہوتا تھا عثمانی سلطنت کی پیدل فوج کو یعنی چری یعنی نئی فوج کہتے تھے یہ دنیا کی پہلی بذابتہ فوج سمجھی جاتی تھی اس کی تشکیل چودویں صدی کے آغاز میں ہوئی تھی استاد علی تلوار کو آب دینے اور دھار لگانے کے فان میں ماہر تھا اس کی تلواروں میں اتنی لچک ہوتی تھی کہ وہ دور ہی ہو جاتی تھی لیکن ٹوٹتی نہیں تھی یہی خوبی اس کے بنائے ہوئے خنجروں اور چاکوہ میں بھی تھی ایسی تلوارے اور خنجر کوئی دوسرا شخص بنا ہی نہیں سکتا تھا یہ اس کا مخصوص راز تھا جس سے کوئی دوسرا واقف ہی نہیں تھا اس کام میں اس کا کوئی مددگار اور ساتھی بھی نہیں تھا کوجہ علی کم گو شخص تھا زیادہ باتیں کرنے کا عادی بھی نہیں تھا تلوار لوہے اور آگ کے سوا اس کی گفتگو کا کوئی موضوع نہیں ہوتا تھا فروخت کے موقع پر وہ کوئی سودے بازی بھی نہیں کرتا تھا خریدار جو قیمت دیتا وہی لے لیتا وہ اپنی دکان سے باہر بہت کم جاتا اس کی بھٹی صرف جنگ کے زمانے میں بچھتی تھی اس موقع پر وہ دروازہ بند کر کے تالہ لگا دیتا اور غیب ہو جاتا جنگ ختم ہونے کے بعد وہ پھر واپس آ جاتا وہ اپنے کام میں پہلے کی طرح مصروف ہو جاتا شہر میں اس کے بارے میں ترہ ترہ کی کہانیاں مشہور تھی کوئی کہتا کہ وہ جلاد کے ہاتھ سے بھاگا ہوا ایک شریف انسان ہے کوئی کہتا کہ وہ ایک قریب کسان تھا اور اس کا کوئی پیارا مر گیا تھا جس کے غم میں وہ ترک کے دنیا پر مجبور ہو گیا لیکن کوجہ علی جس پوروکار انداز جس سکون و اتمینان سے متوازن اور معقول گفتگو کرتا وہ اس قسم کی باتوں کی تردید کرتی تھی کسی کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا اور کہاں سے یہاں آیا ہے لوگ صرف یہ جانتے تھے کہ وہ موٹے سے موٹا اور سخت سے سخت لوہا ہتھوڑے سے پیٹ پیٹ کر مکی کے پتے کی طرح باریک بنا دیتا ہے اور اپنے فن میں باہر ہے لوگ یہ بھی کہتے سنے گئے تھے کہ اسے ذلفکار کا راز معلوم ہوئے بہرحل کوجہ علی کی ذات ہر شخص کے لئے باعث افتخار تھی اور ہر شخص اپنے انداز میں اس کی تعریف کیا کرتا تھا کوجہ علی نے یہ فن کسی دوسرے سے نہیں سیکھا تھا وہ خود اس کا موجد تھا جو لوگ اس سے زیادہ واقف تھے ان کا کہنا تھا کوجہ علی ابھی بارہ سال کی عمر کا تھا کہ کسی نے اس کے باپ کو قتل کر دیا تھا اس کے باپ ایک سخت مزاج ٹیلر بے یعنی صوبے دار تھا اس کا چچا وزیر تھا اور بہت دولت مند اس نے کوجہ علی کو اپنے پاس رکھ کر اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا لیکن وہ کسی آلہ سرکاری عوضے پر فائز ہو سکے لیکن کوجہ علی کسی کو ایسا لینا نہیں چاہتا تھا چنانچہ اپنے چچا کے گھر سے فرار ہو گیا اور ایک عوارہ انسان کی طرح پہاڑ جنگل دریا نابتہ ہوا مختلف ملکوں اور شہروں کے چکر لگا ترہا آخر میں مشرقی ترکی کے شہر عرض روم میں وہ ایک بوڑھے لہار کے پاس ملازم ہو گیا تیس سال کے عمر تک آناتولیا میں کوئی ایسا شہر نہیں تھا جہاں اس نے کچھ دن نہ گزارے ہو لیکن اس نے کسی کے آگے سر نہیں چکایا کسی کا عسان نہیں لیا وہ میند سے جی نہیں چراتا تھا وہ اپنی روزی خون پسینہ ایک کر کے کماتا تھا دولت کی اس نے کبھی ہوس ہی نہیں کی تھی جتنا کماتا اس پر کنات کرتا ہوں مگر نہیں تھا ایک تخلیقی کام کرنے والے انسان کی طرح اس نے اپنا فان دولت کے لئے استعمال نہیں کیا بلکہ فان کو ترقی دے کر اپنے ذوق کی تسکین کی تلوار کی دھاب پر آپ چڑھانا اس کا دل پسند مشکلہ تھا کوجہ علی جنگوں میں رزاکار کی حیثیت سے شرکت کرتا تھا اور جب اس موقع پر یعنی چری سپائیوں اور سگبانوں سے اپنی برائیوی تلواروں کی تعریف سنتا تو خوشی سے پھولا نہ سماتا سلطان کے کتوں کے رکھوالے سگبان کہلاتے تھے اور یعنی چری فوج کا ایک حصہ تھے اگر کوجہ علی زندگی بھار اس طرح کام کرتا رہتا تو نامعلوم کتنے ہزار غازیوں کو نہ ٹوٹنے والی تلواریں ڈھالیں ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والے نیزے اور ذرہ کاٹنے والے خنجر بنا کر دیتا وہ جب کام کر کے اپنی اس خدمت پر غور کرتا تو دل ہی دل میں خوش ہوتا چہرے پر مسکراہٹا جاتی سندان پر ہتھوڑے کی طرف تار تیز ہو جاتی جس پر ہتھوڑے سے لوہا کوٹا جاتا ہے اسے نہائی بھی کہتے ہیں صبح کی نماز کے بعد سے کوجہ علی دس گھنٹے تک برابر کام میں لگا رہتا وہ کبھی ہتھوڑا چلاتا کبھی لوہا بھٹی میں ڈالتا اور کبھی اسے ٹھنڈا کرنے کے لئے پانی میں ڈالتا آگ کے شولے بجھنا شروع ہوتے تو انہیں پھر بھڑکاتا ازان کی آواز کان میں آتی تو کان بند کر دیتا کام بند کر دیتا ہتھوڑا رکھ کر پسینہ پوچھتا دروازے پر آتا اور ایک چادر کندو پر ڈال کر باہر نکل جاتا دکان کے دروازے پر تالہ ڈالنے کی ضرورت تو اس نے کبھی بھی محسوس نہیں کی بس دروازہ اچھی طرح بند کر دیتا تھا اور میدان میں واقع مسجد کی ضرورت روانہ ہو جاتا اس نے اکثر اثر کے وضو سے مغرب کی نماز پڑھی ایسے میں وہ صرف ہاتھ دھونے پر اکتفا کرتا مسجد شہر کے ایک کنارے پر واقع تھی اس سادہ سی مسجد میں صرف غریب طبقے کے لوگ ہی آتے منار میں سڑک کی طرف ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی معزن اسی سے سربر نکال کر ازان دیتا تھا ایک دن کوجہ علی مغرب کے وقت مسجد میں گیا تو اس نے وہاں معمول سے بہت زیادہ لوگ بیٹھے دیکھے روزانہ مسجد میں صرف تین مشعلیں جلتی تھی لیکن آج رمضان کے مہینے کی طرح ہر طرف مشعلیں روشن تھی اور لوگ دروازے تک بیٹھے ہوئے تھے معلوم ہوا کونیا سے دو درویش آئے ہیں وہ عشاء کی نماز تک مسنوی پڑھیں گے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد کوجہ علی گھر نہیں آیا وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھا رہا اس کے سر میں درد ہو رہا تھا اس نے سوچا مسنوی سننے سے ذرا طبیعت بہلے گی چنانچہ وہ درویشوں کے روح پرور نغمیں خوشوہ خضو سے سنتا رہا مسنوی کے اشار پر وہ ایک صاحب دل کی طرح بار بار وجد میں آ جاتا وہ شیروں کا مطلب نہیں سمجھتا تھا کیونکہ مولانا رون کی مسنوی فارسی زبان میں تھی اور اس کی زبان ترکی تھی لیکن زبان کا آہنگ اور درویشوں کا ترنم کوجہ علی کو مست کر دینے کے لئے کافی تھا اس کے خون میں گرمی پیدا ہوئی اور وہ سارے جسم پر کپہ ہٹتاری ہو گئی قریب تھا کہ اس کی زبان سے اللہ ہو کا نعرہ بلند ہو لیکن جذبات کی شدت میں گلے سے آواز تک نہیں نکلی اس حالت میں اس نے عشاء کی نماز پڑھی پھر مسجد سے نکلا لیکن دکان کی طرف پھر بھی نہیں گیا حالانکہ دکان اس کا گھر بھی تھی نیند گائب ہو چکی تھی گرمیوں کی رات تیتارے چمک رہے تھے سنیرے بادنوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ادھر ادھر تہر رہے تھے وہ اسی راستے پر چلتا رہا جو بستی سے مویشیوں کی منڈی تک جاتا تھا یہاں تک کہ وہ ایک پل پر آ گیا پل کے نیچے ایک چشمہ بیہ رہا تھا وہ پل کے کنارے بنی ہوئی دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا چشمے کے پانی میں تاروں کا عکس پڑھنے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے پانی کے اندر کے پتھر جگمک جگمک کر رہے ہوں کوجہ علی دیر تک مست و بے خود کھڑا رہا وہ اپنے آپ میں کھو چکا تھا مصنوی نے اس کے دل کے تار ہلا دیئے تھے کافی دیر تک مست و بے خود کھڑا رہا کافی دیر تک وہ اس حالت میں رہا ابھی اسی حالت میں تھا کہ اچانک پیچھے سے گرجتی ہوئی آواز ہوئی کون ہو تم آواز کے ساتھ ہی کوجہ علی خواب کے عالم سے بیدار ہو گیا اس نے پل کے دوسرے کنارے پر نظر ڈالی تو اسے دو تین سائے اپنی طرف بڑھتے نظر آئے اس نے بے اختیاری میں جواب دیا میں اجنبی نہیں ہوں آخر ہوں کون علی کون علی سائے قریب آ چکے تھے وہ کوجہ علی سے دو تین قدم دور رہ گئے تھے کہ انہوں نے اسے پہچان لیا کوجہ علی کوجہ علی ارے تم ہو استاد علی ایک نے کہا ہاں میں ہوں اس نے جواب دیا تم اس وقت یہاں کیا تلاش کر رہے ہو کچھ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے شاید تمہارا تھوڑا پانی میں گر گیا ہوئے کوجہ علی نے کوئی جواب نہیں دیا یہ لوگ شہر کے سوہاشی یعنی پولیس سپریڈنٹن کے آدمی تھے اور بستی کا گشت کر رہے تھے کوجہ علی نے کوئی جواب نہیں دیا تو انہیں حیرت ہوئی راتوں کو عوارہ پھرنے والے لوگ ان کی نظر میں چوروں سے زیادہ خطرناک ہوتے تھے اگر کوجہ علی کے سوا کوئی اور شخص اس طرح پکڑا جاتا تو یہ صفائی اس کی ڈنڈوں سے مرمت کرتے لیکن وہ استاد علی کو اچھی طرح جانتے تھے اس لئے انہوں نے اس سے کوئی بدسلوکی نہیں کی استاد کیا تم پاگل ہو گئے افسر نے سوال نہیں تو پھر آدھی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ عشاء کے بعد ادھر ادھر پھرنا ہمارے آقا کو بالکل پسند نہیں معلوم ہے تو پھر تم یہاں کس کی تلاش میں ہو کسی کی تلاش میں نہیں علی نے کسی سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دیا وہ زیادہ بات کرنے کا عادی بھی نہیں تھا لیکن افسر شریف تھا اور جانتا تھا کہ علی ایک باعزت اور نیک آدمی ہے اس لئے اس نے صرف یہ کہا اچھا اب اپنے گھر جو ادھر ادھر نہ پھر ہو کو جالی واپس آگیا اس کے قدم گھر کی طرف اٹھ رہے تھے لیکن دل و دماغ میں مسنوی کے اشعار گونج رہے تھے دور مویشیوں کے بیڑے سے کتے بھونکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی وہ دکان کے سامنے پہنچا تو دروازہ کس قدر کھلا نظر آیا کچھ دیر وہ خیالات میں گم کھڑا رات سوچنے لگا دروازہ تو اس نے سختی سے بند کر دیا تھا پھر یہ کیسے کھل گیا شاید ہوا سے کھل گیا وہ پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی دکان میں سندان اور تھوڑے کے سوا کونسی قیمتی چیز ہے جسے کوئی چورا تھا یہ دونوں چیزیں ایسی تھی جو کسی کے کام کی نہیں تھی چور انہیں اٹھانے کی زہمت کیوں مول ہوئی تا کوجہ علی اندر چلا گیا لیکن اندر سے اس نے کوارڈ میں چٹکھنی لگا دی پولیس کی مداخلت کے بیس وہ ذہنی کوفت میں مبتلا تھا اس نے سوچا کہ اس طرح شہر میں رہنا اور قید کی زندگی گزارنا برابر ہے لیکن کیا کیا جائے دیہات میں روزگار نہیں وہ اسی حالت میں تھا اس نے ایک کونے سے ریچ کی خال نکالی اسے بچھا کر لیٹ گیا کوجہ علی گہری نیند سو رہا تھا کہ دروازہ کھٹ کھٹانے کی آواز کانوں میں آئی وہ چونک کر اٹھ بیٹھا کون ہے اس نے نیم گنودگی کی حالت میں پوچھا صبح ہو چکی تھی اور کوارڈ کی جھڑیوں سے دن کی روشنی اندر داخل ہو رہی تھی کوجہ علی اسی طرح گہری نیند کبھی نہیں سویا تھا وہ ہمیشہ سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتا تھا وہ جلدی سے اٹھا جوتے پہنے پہ غیر اس نے دروازے پر جا کر چٹھنی کھول دی سامنے بڑی بڑی موچھوں اور اونچی ٹوپی والا پولیس افسر کھڑا تھا اس کے پیچھے نمدے کی ٹوپی پہنے دو آدمی اور کھڑے تھے کوجہ علی نے حیرت سے ان کی پر نظر ڈالی اور دل میں سوچا کیا معاملہ ہے علی استاد تمہاری دکان کی تلاشی لیں گے پولیس افسر نے کہا کس لئے علی نے پوچھا آج رات بوداک بے کے مویشیوں کے باڑے میں چوری ہو گئی ہے تو میں کیا کروں علی نے جواب دیا ہم اس سلسلے میں تمہاری دکان کی تلاشی لینے آئے ہیں جن لوگوں نے بھیر چرائیا انہوں نے اسے پول کے نیچے زیبہ کیا تھا اور جو رقم چرا کر لے گئے تھے اس میں سے کچھ تھیلی میں وہیں چھوڑ گئے تھے افسر نے وضاحت کی ارے بھائی سارے واقعے سے میرا کیا تعلق تھیلی کے سکول سککوں میں سے ایک سکہ آج صبح تمہاری دکان کے سامنے سے ملا ہے ذرا اپنی دیلیز پر نظر ڈالو یہاں خون کے دھبے بھی موجود ہیں علی نے اپنے دروازے کی ساتھ ستری دیلیز پر نظر ڈالی تو واقعی خون کے دھبے موجود تھے افسر نے دریافت کیا میں نے پچھلی رات تمہیں پول کے اوپر کھڑا دیکھا تھا تم وہاں کیا کر رہے تھے علی نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور پولیس افسر سے کہا آئیے تلاشی لے لیجیے افسر اپنے سپائیوں کے ساتھ دکان میں داخل ہوا وہ بھٹی کے پاس پہنچا تو چیخ پڑا یہ ہے یہ ہے علی نے بہتیار اس کی طرف دیکھا زمین پر ایک خال پڑی تھی جو تازہ تزہ وہ دھیڑی گئی تھی علی حیران رہے گیا کہ یہ کیا ہے کیسے ہوا سپائی نے فوراں خال اٹھا لی وہ ابھی تک گرم تھی سپائی اور ساتھ ہانے والے دوسرے لوگ بھی پولیس افسر کو دیکھتے کبھی استاد علی پر نظر ڈالتے بتاؤ چھرائی ہوئی رقم تم نے کہاں چھپائی افسر نے غضبناک انداز میں علی سے پوچھا میں نے کوئی رقم نہیں چوری کی انکار مت کرو بھیڑ کی کھال تمہاری دکان سے ہی برامت ہوئی ہے یہ کھال میں نے یہاں نہیں رکھی تم نے نہیں رکھی تو کس نے رکھی مجھے نہیں معلوم رات کو جب پولیس افسر نے کوجہ علی سے پوچھا کہ وہ پل پر کیا کر رہا تھا تو اس نے اپنی کم گوئی کے باعث کوئی جواب نہیں دیا تھا اس کا یہ طرز عمل اب اس کے خلاف جا رہا تھا علاوہ عظیم بوداک بے نے پانچ سو بھیڑیں فروخت کر کے جو رقم حاصل کی تھی وہ بھی باڑے سے چوری ہو گئی تھی اور چورو نے باڑے کے چوکیداروں کو رسیوں سے بان دیا تھا دوسرے دن چوکیدار نے حاکم شہر کے سامنے بیان دیتے ہوئے چور کو علی کی شکل و صورت جیسا ہولیہ بتایا رات کو دیر تک گھر سے باہر رہنا بھیڑ کی کھال اس کے گھر سے ملنا چوری کی رقم میں سے ایک سکھا علی کے دروازے کے پاس دیکھا جانا ایسی شہادتیں تھی کہ اب علی کا جرم سے انکار کرنا بے مینی تھا قاضی عدالت نے چوری کے الزام میں اس کا بایا ہاتھ کٹنے کا حکم دے دیا کوجہ علی کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ فیصلہ سن کر اس کا چہرہ زرد پڑی گیا وہ غصے سے ہونٹ کٹنے لگا لیکن اب تقدیر کے آگے سر جھکانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا وہ لڑکھڑاتے قدموں سے کھڑا ہو اور بلند آواز میں اس نے قاضی سے درخواست کی جناب علی میرا ہاتھ نہ کٹا جائے بلکہ سر کلم کرنے کا حکم دیا جائے اس نے ساری عمر میں پہلی مرتبہ کوئی درخواست کی تھی لیکن قاضی ایک منصف حاکم تھا انکار کرتے ہو کہا نہیں میرے فرزند تم نے کسی انسان کو قتل نہیں کیا اگر تم چوکی دار کو قتل کر دیتے تو تمہارا سر کلم کر دیا جاتا سزا جرم کے مطابق دی جاتی ہے تم نے صرف چوری کیا اس لئے صرف ہاتھ کٹا جائے گا حق یہی ہے شریعت بھی یہی کہتی ہے کوجہ علی کو سزا کی تکمیل ہونے تھا کہ کمرے میں قید کر دیا گیا علی کے لئے اس کے ہاتھ سر سے زیادہ قیمتی تھے لچک دار تلوار بنانا اور اسے آب دینا ہاتھوں ہی کا کام تھا وہ غازیوں کے لئے یہ کام دن دولت کمانے کی خاطر نہیں کرتا تھا بلکہ اپنا فرض سمجھ کر کرتا تھا اسی اپنے کام سے غیر معمولی عشق تھا لیکن اب وہ ایک کمرے میں قید کساس کے دن کے انتظار کر رہا تھا اپنے پسندیدہ کام سے محروم ہو جانے اور لوہا ہو کر زندگی گزارنے کا خیال اس کے لئے سوہان روح ثابت ہو رہا تھا چونکہ اس نے دولت کمانے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی اس لئے بازو کی دیت ادا کرنے کے لئے اس کے پاس رقم بھی نہیں تھی شہر کے تمام لوگ کوجہ علی جیسے مائر فن کا ہاتھ کٹنے کے اندیشے سے رنجیتا تھے ہر شخص اسے پسند کرتا تھا وہ ایک خوب رو جوان مرد اور مینٹی انسان تھا ایسے شخص کا ساری عمر ایک لوہے آدمی کی طرح زندگی گزارنے سب کے لئے تکلیف دیتا چنانچہ فوج کے جن سپائیوں کے دستی تلواریں تیار کرتا تھا انہوں نے آپس میں مشوہ کر کے اسے بچانے کی تدبیر پر غور کیا وہ بستی کے سب سے دولت منہجی محمد کے پاس کہ یہ شخص ایک کساب تھا اور قرون کی طرح دولت کا مالک تھا لیکن انتہائی کا جوز تھا پہلے تو اس نے ترہ ترہ کے نخرے کیا مو بنایا انکار میں سار ہلائے لیکن آخر میں سوچا ہے فوج والوں کو خوش رکھنا بھی ضروری ہے اس لئے بولا چونکہ آپ لوگ اسرار کر رہے ہیں اس لئے میں اللی کی ہاتھ کی دیت ادا کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن ایک شرط ہے وہ کیا سپائیوں نے پوچھا اسے زندگی بھر کسی معافظے کے بغیر میری خدمت کرنی ہوگی اگر اسے یہ شرط منظور ہے تو میں اس کے ہاتھ کی دیت ادا کر دوں گا ٹھیک بالکل ٹھیک سپائیوں نے کہا سپائی پولیس چونکی پر پہنچے اور حاجی کساب کی شرط کوجہ علی کو بتائی اس نے پہلے تو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ کساب کا کام نہیں کر سکتا لوگوں نے اسے سمجھایا یہ کساب کا کام کرنا تمہارے لئے کیا مشکل ہے تم نے اس قدر جنگوں میں حصہ لیا اور تلوار چلا یہ پھر تمہارے لئے بندی ہوئی بھیڑ زمین پر گرا کر زبا کرنا کون سا مشکل کام ہے لیکن کوجہ علی کے لئے کسی شخص کا احسان لینا اور زندگی بھر کسی کی غلامی کرنا ایک بدترین عذاب تھا اس نے نوجوانی میں اپنے چچا کا احسان مند ہونا گوارہ نہیں کیا تھا اور عیش و ارام کی زندگی کو لات مار کر غربت کی زندگی گزارنا پسند کیا تھا لیکن اب قسمت کی ستم ذریفی سے اسے ایک کنجوس کساب کے غلامی کرنا پڑ رہی تھی سپاہیوں کا اسرار جاری تھا انہوں نے علی کو سمجھایا حاجی کساب کے عمر ستر سال سے زیادہ ہو گئی ہے اب وہ اور کتنا جیے گا اس کے مرنے کے بعد تم ازاد ہو جاؤ گے ازاد ہو کے اپنا کام پھر سے شروع کر دینا اور ہمارے لئے تلوارے اور نیزے بنانا اس لئے اب زیادہ سوچو مت اور حاجی کساب کی شرط تسلیم کر لو سپاہیوں کے مسلسل اسرار پر آخرکار کو جا علی راضی ہو گیا حاجی کساب نے اس کے ہاتھ کی دہیت ادا کر دی اس کا ہاتھ کٹنے سے بچ کیا حاجی کساب نے جس دن کوجہ علی کے ہاتھ کی دہیت ادا کی تھی اسی دن اسے کام پر لگا دیا تھا حاجی کساب بڑا بد مزاج چلچڑا انسان تھا وہ ہر وقت بڑ بڑا رہتا رہتا کنجوسی کی وجہ سے اس نے کبھی کوئی نوکر نہیں رکھا تھا کوجہ علی کے آنے کے بعد اس نے ساری ذمہ داریاں اسی کے ثبوت کر دی تھی اور خود کام کرنا بالکل چھوٹ دیا تھا دکان کے ایک کونے میں اس نے چبوترہ بنا کے چٹائی ڈال لی وہ اسی پر بیٹھا دن بھر حکم صادر کرتا رہتا کوجہ علی صبح کی نماز سے کئی گھنٹے پہلے اٹھتا بکرا منڈی جاتا منڈی بستی سے دو گھنٹے کے مسافت پر تھی وہاں سے وہ جانور خرید کر لیتا لاتا انہیں زبا کرتا کھال اتارتا پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گھوشت لٹکاتا پھر سارا دن گھوشت فروخت بھی کرتا مغرب کی نماز تک وہ مصروف رہتا اس کے بعد اسے ابلے اور کوٹے ہوئے گیہوں کا شربہ دیا جاتا صرف شربہ کھانے کی کوئی اور چیز ساتھ نہیں دی جاتی ہاں کبھی کبھی حاجی اپنا بچہ ہوا کھانا اس کے سامنے کر دیتا تھا جیسے کتے کو دیا جاتا ہے رات کو دکان بھی علی دھوتا جنگل سے لکڑیاں کارتا پانی بھرتا حتی کہ گھر کے بغیچے کے لئے کھار دلاتا اور بچھانا بھی اس کی ذمہ داری تھی کوجہ علی صرف گہوں کے شربے اور بچی کھچی روٹی سالن پر کئی دن تک مالکی خدمت کرتا تھا لیکن کام سے زیادہ اس کے لئے حاجی کے تانے تکلیف کا باعث تھے کوئی دن نہ جاتا حاجی اپنا احسان نہ جتاتا ہو ابِ علی میں نے تیرے ہاتھ کی دیعت اتا کی ہے تو میرا غلام ہے اگر میں دیعت ادا نہ کرتا تو آج تو لوہا ہوتا آج تو لولہ ہوتا یہ جملے حاجی علی کا تکیہ کلام بن گئے تھے کوجہ علی چاہے کتنی مشکت کرتا اسے یہ جملے دن میں ایک دو بار ضرور سننے پڑتے حاجی کو اپنی اس نیکی کا بار بار ذکر کے بغیر چین نہیں پڑتا تھا وہ ہر حکم کے ساتھ اپنی گندی داڑی بدصورت شکل اندر دھنسی ہوئے آنکھوں سے کوجہ علی کو نیچے سے اوپر تک دیکھتا اور کہتا یاد رکھ بے تو میرا غلام ہے علی کے تن بدن میں آگ لگ جاتی لیکن خاموشی کے سوا کیا چاہ رہا تھا جانور کی خال اتارتے ہوئے خریداروں کے لئے گوشت کٹتے ہو اور دوسروں کا کام انجام دیتے وقت اس کے کانوں میں یہی تانے گونچتے رہتے اور وہ سوچتا رہتا کہ اس عذاب سے کس طرح نجات دلائی جائے لیکن وہ کسی فیصلے تک نہ پہنچ باتا وہ سوچتا کہ اس نے تو کبھی کسی پر انگلی تک نہیں اٹھائی کبھی کسی کو برا بلا نہیں کہا وقار و کنات سے زندگی گزاری لیکن حاجی کی صورت میں ایک بلا اس پر نازل ہو گئی ہے وہ بھاگنا پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ اس طرح اس کی عزت پر ہر فاتح لوگ اسے واقعی چور سمجھنے لگتے بارال حاجی کے جملے اس کے لئے موت سے زیادہ سخت ثابرت ہو رہے تھے حاجی کساب کا غلام بنے علی کو کئی روز ہو گئے تھے ایک جمعہ کو وہ مویشیوں کی منڈی کیا اور بھیڑیں خرید کر لیا انہیں زیبہ کیا کھال اتاری اور کٹ کٹ کر ٹکڑے دکان پر لٹکا دیئے وہ دکان کے بائیں طرف رکھے ہوئے بڑے سے کالے پتھر پر چھوری تیز کر رہا تھا حاجی کساب ابھی نہیں آیا تھا چھورا تیز کرنے کے بعد علی نے بڑی راڈ کٹنا شروع کی تو حاجی کساب آ گیا اب یہ کیا کر رہا ہے حاجی نے نہایت کرخت آواز میں کہا ران کاٹ رہا ہوں علی نے جواب دیا اب سست قاہل صبح سے ابھی تک تو نے بس اتنا صحیح کام کیا ہے علی نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن حاجی کساب کو گھور کے دیکھا علی پیچو تھا اب کھا رہا تھا آج تک کسی نے اسے سست اور قاہل نہیں کہا تھا لیکن یہ شکل اس کے ساتھ صرف بد زبانی ہی نہیں کر رہا تھا بلکہ اس کی تحقیر بھی کر رہا تھا حاجی کساب نے علی کو گھورتے ہوئے دیکھا تو اپنی اصلیت پر اتر آیا مجھے گھور کیا رہا ہے شاید تو بھول گیا تیرے ہاتھ کی دیئت پہنے ادا کی تھی اگر میں دیئت ادا نہ کرتا تو آج تو لولہ ہوتا کجا علی نے کوئی جواب نہیں دیا کھسیانے انداز میں مسکرانے لگا دوسرے لمحے وہ یہ کہتا ہوا تیزی سے مڑا کہ ہاں لولہ نظر آتا اس کا رنگ پہلے سرخ ہوا پھر زرد اس نے ایک بڑا سا چھورا اٹھایا آستین چڑھائی اور اپنا بائیں ہاتھ گوشت کٹنے والی لکڑی پر رکھ کر دائیں ہاتھ سے چھوری کی ایسی ضرب لگائی کہ اس کا ہاتھ کٹ کر الگ ہو گیا حاجی کساب نے دہشت سے آنکھیں پھیر لیں علی نے اپنا کٹا ہوا پنجہ دوسرے ہاتھ سے اٹھایا اور اسے حاجی کساب پر پھینکتے ہوئے کہا لو جس ہاتھ کی تم نے دیت دی تھی وہ واپس لے لو پھر اس نے کٹے ہوئے بازو پر آستین سے گیرہ لگائی اور دکان سے نکل گیا جس طرح لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں سے آیا تھا آیا ہے اسی طرح کسی کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں گیا ہے جی ویورز آپ کو سٹوری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ہاتھ نے کٹے ہوئے کو سٹوریٹ کیا oh فکر کٹے ہوئے چاہ کٹے ہوئے یا پھینکا